تو ہریانہ کے اپمکہ منتری دشن چوٹالا نے ناغرک اجن ویبھاک کے عدیقاریوں کے ساتھ پرستاویدہ ہوای ادھا پریوجنا پر سمکشا کی اپمکہ منتری نے کہا ہے کہ راج کے پہلے ہوای ادھے حسار کو انتراشتری اسطر پر پہچاند دلانے کے لیے انہوں نے مکہ منتری منہولال کھٹر سے چرچا کی ہے اور پچھلے دنوں نئی دلی میں کیندری رکشا منتری راجناس سنگھ سے ملاقات کی اور اسمدے پر وستار سے چرچا کی ہریانہ کے اپمکہ منتری دشن چوٹالا نے ناغرک اجن ویبھاک کے عدیقاریوں کے ساتھ پرستاویدہ ہوای ادھے پریوجنا کی سمکشا کی ہسار ہوای ادھے کو لے کر بیٹھک میں ویبھاک کے اترکت مکہ سچیب دیویندر سنگھ نے اپمکہ منتری دشن چوٹالا کو افغط کر آیا کہ تین چرنوں میں وستار کیا جانا ہے پہلے چرن میں ہوای پٹی کی لمبائی 36 سوپھوٹ سے بڑھا کر 42 سوپھوٹ کی جائے گی اور اسے 12 ہجار پھوٹ تک بڑھایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہسار ہوای ادھے پر وائیو سینہ اور سینہ کے ویمانوں اور ہیلیکپٹروں کی سرویس کے لیے ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ کا مینٹیننس ریپیئر اوبرال ہب ستھاپی کرنے کا انرودھ ہریانہ سرکار کی اور سے کیندر سرکار کو پہلے ہی کیا جا چکا ہے گرتلوے کے ہسار میں لگ بھگ 3 ہجار ایکڑ سرکاری بھومی اپلپد ہے اس کے علاوہ ہسار دلی سے لگ بھگ 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور راشتری راجمارگ 10 کے مادھیم سے راشتری راجدھانی سے جڑا ہوا ہے اس کے اترکت مکھے سچیب نے جانکاری دی کہ سپائیس جیٹ نے گروہ جمبھے شوار بھگیان ایوم پردیوکی بھگیان کے ساتھ ہی ہسار میں فلائنگ سکول چلانے کے لیے ایم او یو کیا جا چکا ہے اور ہریانا کی دو لڑکیوں کو سپائیس جیٹ فلائنگ پرشکشن نشلک دے گا اور ہریانا کے یوباؤں کو 50% ٹیوشن فیس میں بھی چھوٹ دے گا انہوں نے بتایا کہ تیسرے چرن میں انسٹرومنٹل لینڈنگ سیسٹم ستھاپیت کرنے سے راتری میں بھی ہوای جہاجوں کو اوڑان بھرنے میں سبدھا اپلپد ہوگی اور انتر راشتری فلائٹ کی سبدھا بھی فیسار میں اپلپد ہو سکے گی انیل کمار ٹوٹل نیوز